اسلام علیکم نمشکار ساتھ سریع کال میں انجم ملک آپ کی دوست اور آپ کی گائیڈ سواگت کرتی ہوں آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب چینل پڑھا کو پانڈا میں تو دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو سے پہلے آپ کے پاس اور بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں جو کی انڈین پری ہسٹورک آرٹ کے دو پارٹ آلرڈی آ چکے ہیں اور ورلڈ پری ہسٹورک آرٹ کے بارے میں بھی ہم لوگ آلرڈی پڑھ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے پہلی ان ویڈیوز کا آپ ان کو جا کر بھی پلیز چیک آؤٹ کریں then اس کو سمجھیں تو آپ کو چیزیں سمجھنے میں اچھی طریقے سے بہت ایزی رہے گا اور ایک ریدم بنا رہے گا ایک لنک بنا رہے گا اور اگر آپ آلرڈی دیکھ چکے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اور جو چیزیں جاننی باقی رہ گئی تھیں لائک ہم نے جو اس سے پہلے ویڈیو تھی اس میں انڈین پری ہیسٹورک آرٹ کے جو مین جگائیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ جگائیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی جیسے بھی بیٹ کا ہوئی یا پنچ منی ہوئی آج کے جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس کے علاوہ ایم پی کے علاوہ جیسے یو پی ہے یو پی میں مرزا پور ہے اور لکھونیا مرزا پور کے اس پاس جو جگائیں ہیں جیسے لکھونیا ہوا ہے یا پھر کرناٹک کی جو گفائیں ہیں یا جوتہ ملناڈو کی گفائیں ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانکاری لیں گے تو چلیے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو شروع کرنے سے پہلے ایک میں پکچر ہے جو آپ کے سامنے ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پکچر کو آپ تھوڑا سا توجہ دیں تھوڑا سا ایک بیس ہم تیار کر لیں دیکھیں اس پکچر میں آپ لوگ ساف ساف دیکھ رہے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ ایمیج تھوڑی تھوڑی جو بلک کارٹ ہوتی ہے اس کی طرح سے نظر آئے گی ٹھیک ہے آگے آپ دیکھیں گے وہ لکڑی کا جو لگاتے ہیں جہاں پہ بلک کو باندھا جاتا ہے اور یہ پیچھے بیٹھنے کا ہے اس طرف آپ کو ویل نظر آئیں گے اور یہاں پر ایک آپ کو فگر بھی نظر آئے گی جو اس کے ہاتھ میں رسی یا ہنٹر ٹائپ کا کچھ ہے تو آپ اس چیز کو یہ جو پکچر ہے میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا پائیں کہ دیکھیں اب یہاں پر ہم کیوز میں رہے ضرور رہے ہیں لیکن ایک وقت آتے 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 ہم لوگ اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ ہمیں پائیں کا ہم نے انونشن کر لیا ہے صرف جانوروں کو شکار کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ بھی ہمیں ان کا یوز پتا چل گیا ہے ہم انہیں پالنے لگے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اتنا انسان ڈیولپ ہو چکا ہے یہ چیز بیسیکل کے بتانے کے لیے میں نے یہ جو ایمیج ہے یہاں پر لگائی ہے اب ہم جانیں گے اتر پردیش کی جو کیوز ہیں ان کے بارے میں تو سب سے زیادہ اتر پردیش میں جو فیمس جگہ ہے وہ ہے مرزاپور جو یہ ایریا ہے جہاں پر کیوز بنی ہوئی ہیں یہ سچویٹڈ ہے وندیہ چل ماؤنٹین رینج جو ہے اس کے آس پاس اور سون ندی کی جو ویلی ہے ندی گھاٹی ہے اس کے کنارے یہ پوری کیوز جو ہیں وہ بسی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دوسری ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی چاہیں وہ پرانی کتنے بھی سبیتہ ہو یا جو کیوز میں تھا وہ رہ رہا تھا تو یہ لوگ کہاں پر اپنا بسیرہ بناتے تھے کہاں پر رہنا زیادہ پسند کرتے تھے یہ لوگ ندیوں کے کنارے اپنی جگہ بنا رہے تھے رہنے کی کیونکہ ان کو پانی کا جو ایک سورس ہے وہ ان کے آس پاس رہے اور ان کے لائف ایزی ہو سکے اور یہ جو کیوز ہیں ان کی جو خوج ہے یہاں پر آس پاس جتنے بھی کیوز ہیں وہ ہنڈرڈ کیوز آپ کو ملیں گی اور کاؤک برڈ نے ایٹین ایٹی تھری میں ان کی خوج کی تھی اب یہاں پر ایک اور مزیدار آپ کو پکچر دیکھنے کے لئے ملے گی کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آپ کو انیمل وہ لائن سے ایسے بندے ہوئے ہیں اور آپ جب دھیان سے غور کریں گے ان کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے گلے میں رسی بندی ہوئے ہیں اور یہ لوگ لائن سے ان کو لے جا رہے ہیں بیچ بیچ میں آپ کو فگرز بھی سوری میل ہیومن فگر بھی دیکھیں گے میں کیا بول رہی ہوں ہیومن فگرز بھی دیکھیں گی تو یہاں پر یہ چیز دیکھنے کے لئے مل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے رسیوں سے باندھ کر ان کو ایک کے بعد ایک لائن میں بندے ہوئے ہیں اور ان کو لے جا رہے ہیں یعنی کی جو پشوں کو پالنے کا جو ایک سٹارٹنگ تھی وہ ہو چکی تھی یہاں پر نیکس چیز ہے کہ یہاں پر جو ورلڈ فیمس کیمل کا ایک پینٹنگ ہے وہ یہاں پر ملا ہے جو مرزاپور میں بھلدریا ایک جگہ ہے وہاں پر پایا گیا بیسکلی رائنس آرس کا ایک ہنٹنگ سین ملا ہے جو کہ گھوڑ منگر میں مرزاپور میں ہی ہے گھوڑ منگر میں اور لکھونیا یوپی میں ہی ایک جگہ ہے لکھونیا یہاں پر بھی ڈانس سین بہت زیادہ ملے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہیں ایک چیز میں یہاں پر روک کے آپ کو بتانا چاہوں گے گائز پلیز اگر آپ لوگ سیریسلی پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ پین پیپر ضرور لے کر بیٹھیں اور جو بھی انفرمیشن ملتی ہے اس کو رائٹ ڈاؤن ضرور کریں نورز ضرور بنایں تاکہ آپ کو یاد رہیں یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں یہ لکھونیا جو کیپ ہے یہ اس کا ہے اور یہاں پر بھی سیمیلائرٹی آپ کو دیکھنے کے لئے ضرور ملے گی کس طریقے کے ڈرائنگز وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں جو پیچھے ہم نے جتنی بھی کچھ کچھ سیمبولک دھیان سے دیکھیں گے تو سیمبولک سیمبولز وغیرہ بھی امیجز بھی دیکھنے کے لئے ملے گی اب ہم بیلاری کے بارے جو کارناٹک میں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ کھینچ نے کوئی فائدہ نہیں ہے نا تو بیلاری جو کارناٹک میں ہے یہ ڈسکور کیا تھا ایف فوسٹ میں اور یہاں پر سب سے پہلی بار ہیومن فوسلز جو ہیومن مطلب مانو کی جو استھیاں ہیں وہ آپ کو یہاں پہلی بار سب سے پہلے انڈیا میں جو سٹار کی ڈرائنگ بھی ملی ہے جو کی اس سے پہلے کہیں پہ نہیں ملی ہے نہ ہی آپ کو ویسٹرن جو کیو پینٹنگز ہیں وہاں پر آویلیبل ہیں اور نہ ہی انڈیا میں صرف یہ پہلی بار یہ ملی ہے تو یعنی کہ آج ہم سٹار جس طرح سے بنا رہے ہیں کہیں تو ایک ایمیج اور دیکھ لیتے ہیں اس ایمیج میں آپ کو اینیمل دکھیں گے اور آپ دھیان سے دیکھئے اوپر کی طرف ایک آپ کو سرکل ملے گا اور سرکل کے اندر کچھ چھوٹ چھوٹے باکس ہیں اور سرکل کے بیچ میں بھی کچھ سمبولک آپ کو ایمیج دکھیں گی تو ہو سکتا ہے شاید یہ ان کا کوئی سمبل ہو کوئی وہ کچھ انڈیگیٹ کرنا چاہ رہے ہو ان کی لینگویج ہو تو یہ چیزیں تو آپ بھی جانتے کہ ابھی تک پتا ہی نہیں چل پایا ہے جب سندو گھاٹی سبیتا کے بارے میں ہی نہیں پتا چل ہے اس میں جو چیزیں وہ جان لیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے تمیل نادو یا کیرلا جو یہ ایڈکل کیوز ہیں گائز میں نے جب ان کے بارے میں پڑھا تو کہیں پر مجھے تمیل نادو ان کا لوکیشن دکھا رہا تھا اور کہیں پر کیرلا لوکیشن دکھا رہا تھا کیونکہ جو نیل گری کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر یہ سچویٹڈ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ نیل گری کی پہاڑیوں کا جو کچھ پارٹ ہے وہ تمیل نادو میں ہے اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ہمارا کیرلا میں ہے ویسٹرن گھار پہ رائٹ تو آپ اگر کوشن میں آتا ہے اور کہیں میں دونوں نہیں دے گا تو یہ جو سچویٹڈ ہیں ان دونوں جگہ میں سے ایک پہ لگا سکتے ہیں ون مور تنگ ان کا جو ڈسکوری ہے وہ ایف فوسٹ نے 1901 میں کیا تھا اور جو یہاں پینٹنگ ملی ہیں میں تھوڑا سا چاہوں گے آپ لوگ پلیز فوکس سے سنیے گا اور ان پوائنٹس کو ضرور سے نوٹ کیجئے گا کیونکہ اس طرح کے جو پینٹنگ سٹائل ہے وہ آپ سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے سواستک جو ایک ہندو ریلیجیس سیمبل ہے وہ یہاں پر ملا ہے ہمیں اور سن کا ایک ایمیج ملا ہے جو دور ہوتے ہیں چوکھٹ جو ہوتی ہیں تو ان کے کچھ سیمبل نہیں کہوں گے میں کچھ چوکھٹ کے جو مطلب افشش ہیں وہ ملے ہیں تو مطلب ہمیں ایک اندازہ لگا سکتے کہ اس دوران کیو جو تھی یہاں پر انسان نے اپنے کیو میں ایک دور لگانا سٹارٹ کر دیا تھا تو وہ چیز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو کہ اب سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہے ہمیں یہاں سے انسکرپشنز ملنی شروع ہو گئی ہیں اب سے پہلے ہمیں اردمی پیٹرنز ملے ہیں ہمیں ڈرائنگز ملی ہیں ہمیں سٹینسلز کی پینٹنگز بھی ملی ہیں بٹ انسکرپشنز ابھی تک نہیں ملی تھی جو اب ملنا شروع ہوئی ہیں لیکن یہ جو انسکرپشنز ہیں یہ پڑھی نہیں جا گئی ہیں ابھی تک ابھی تک نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے یا ان کے سیمبلز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ابھی تک سف پینٹنگز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کس طریقے کا ان کا لائف سٹائل تھا کیا کیا ان کی ایکٹیوٹیز تھیں وہ اپنے دی ٹو دی لائف میں کیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں سے یہ بھی پتا چلائے کہ کب اگری کلچر شروع ہوا کب انہوں نے فائر انونٹ کیا بٹ جو انسکرپشنز ہیں وہ ان کو نہیں ابھی پڑھا جا چکا ہے کیونکہ دیکھیں ہم اگر جو سندھو گاٹی سب بتا جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی ابھی ان کے جو سمبل ان کی انسکرپشنز ہیں ابھی اس کا ہی پتہ لگانا اتنے سالوں سے ریسرچ چل رہی ہے ابھی تک پوسیبل نہیں ہو پایا ہے یہ تو اور بہت زیادہ پرانہ ٹائم تھا تو اس کے سمبلز کو کس طریقے سے پڑھا جائے ابھی فیلحال کے لئے اور یہ ایک اور امیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ غور کریں گے کہیں کہیں پہ آپ کو ویل کے جیسا ایک امیج ملے گا اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو آپ کو جو امیج بلکل سینٹر میں دکھ رہی ہے ایسا فیل ہوگا جیسے شاید یہ کسی دیوی یا دیوتا کی امیج ہے اور سر پہ دیکھیں گے دھیان سے تو انہوں نے کچھ تاج جیسا پہنا ہو ہے جیسے پرانے زمانے کی اگر پرانے ٹائم کی کچھ فلموں میں دکھایا جاتا ہے یا جنگلوں کا سین دکھا جاتا ہے تو وہاں پر جو آدھی واسی ہیں ان کو پہنے دکھا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا اندازہ لگا سکتے تو یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے کہ یہ کوئی گوڈ یا گوڈس ہیں جن کی امیج بنائی گئی اور بہت سارے سمبل بھی یہاں پر ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کعف کیا گیا ہے چٹانوں کو کسی نکیلی ٹول سے کعف کیا گیا ہے اوکی سو گائز یہ جو ابھی تک تو چلیے گائز ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی آپ کے جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو صحیح سے ملی ہوگی اگر کہیں پہ بھی کوئی کم ہی لگتی ہے اور ایڈ کچھ کرنا چاہئے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس چیز کو صدھار سکوں اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے لیے آپ آئیکن دبائیے گا اور آل پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ آپ کو مل سکیں سو تھنک یو سو مچ گائز آئینڈ پلیز سپورٹ دس چینل یہ جو بچے ہیں جو فورڈ نہیں کر پاتے ان کے لئے چھوٹی سی کوشش ہے فری آف کسٹ یہ کلاس ہم چلا رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنک یو سو مچ